اسلام علیکم بچو آج ہم 11 سٹنڈارڈ کا ایک اور سب ٹاپک جو ہے آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں سب ٹاپک کا نام ہے سکول ایز این فارمل ایجنسی آف ایڈیوکیشن سکول جو ہے ان فارمل ایجنسی ہے کس طرح ہے اس کے بارے میں آج ڈیلبریشن ہوگی ڈسکشن ہوگی تو اس میں پہلا ہے کہ کرنٹ سٹوڈنٹس آر سپر کمپیٹرز اینڈ برینڈ چلڈرن آج کل کے جو بچے ہیں وہ سپر کمپیٹرز ہیں اور برینڈ چلڈرن ہے یہ بارن جینیس ہے بہت ہی سنزیٹیو ہے بہت ہی حساس ہے ان کو کابو کرنا جو ہے وہ بلکل اس میں بہت انسان کو ایک حساب سے نباز ہونا پڑے گا نباز رہنا پڑے گا سنزیٹیو حساس رہنا پڑے گا ہر معاملے میں پیرنٹس have to play the role of super mom and super dad اس میں جو پہلا جو ہے چونکہ پہلی ایجوکیشن جو ہے پہلا گرو کل پہلا پہلا مدرسہ پہلی پاتشالہ جو ہے وہ ماں کی باہیں ہیں باپ کی باہیں ہیں وہ اپنا گھر ہے تو وہی سے کیا ہے کہ ایک مومی کو سپر موم بننا پڑے گا اور ایک پتا جی کو سپر ڈیڈ بننا پڑے گا کیونکہ یہ بچے جو ہیں بہت ہی سنزیٹیو ہیں ان کو کابو کرنا بہت حساس ماملہ ہے ٹھیک دوسرا ہے کہ teachers have to play the role of a resourceful teacher teacher جو ہوتے ہیں جو ہمارے اسائدزہ صاحبان ہیں جو ہم ہیں ہمیں کیا ہے کہ اپنا رول جو ہے بڑے مطلوب اور مقصود انداز میں نبھانا ہے resourceful means کہ ہم میں جو کمپیٹنسی ہے جو بھی کیپیبلٹی ہے جو بھی اپٹیچوڈ ہے جو بھی اپشنسی ہے جو بھی انٹیلیجنس ہے اس کو بروئی کار لانا ہے ہر معاملے میں ہر لحاظ سے پہلا ہے کہ we have to become mobile libraries ہمیں چلتے پھرتے کتب کھانے بننے پڑیں گے کیونکہ بچہ جو ہے کبھی بھی کسی بھی وقت ہمیں question پوچھ سکتا ہے کوئی بھی argument کر سکتا ہے کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی اٹھا سکتا ہے دوسرا teacher has to play the role of google grows ڈیچر کو جو ہے بلکل اس کا مطلب یہ ہوا کہ استاد کو up to date رہنا ہے بلکل اپنی نالیج جو ہے اس کو update کرنی ہے upgrade کرنی ہے بلکل alert رہنا ہے ہر معاملے میں ہر اپنے فیلڈ میں اپنے فیلڈ میں اور ایک چیز teacher has to play the role of psychologist, guide, friend, counselor, facilitator استاد جو ہے اس کو ایک psychologist ایک مہر نفسیات کا رول ادا کرنا ہے ایک نباز کا رول ادا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اپنے بچے پر یعنی hawks آئی جس کو کہتے ہیں باز کی نظر یا شاہین کی نظر اپنے بچوں پر ہونی چاہیے ایک guide کا کام کرنا ہے ایک friend کا کام کرنا ہے ایک counselor کا کام کرنا ہے اگر بچہ کسی بھی وقت کوئی بچہ بہک سکتا ہے تو ایک guide کا کام کرنا ہے ایک counselor کا کام کرنا ہے counseling کرنی ہے right time right counseling اور ایک چیز ہے کہ facilitator استاد کو ایک سہلیتکار کا کام بھی کرنا ہے بچے کو class میں چونکہ child centered approach میں آتا ہے بچہ جو ہے class کا model ہے آج کل اس لئے teacher has to play the role school آپ ہے real facility teacher اور ایک چیز school is a heterogeneous agency school جو ہے ایک heterogeneous agency ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ there are students with وہاں پر بہت ساری قسم کے مختلف ایک ہوتا ہے hemogenious جس میں ایک ہی قسم کے بچے ہوتے ہیں اور دوسرا ہے کہ یا ایک ہی قسم کے ingredients ہوتے ہیں ایک ہی قسم کی چیزیں ہوتے ہیں heterogeneous means جس میں بہت ساری بہت قسم کی چیزیں ہوتے ہیں ان کی quality آلگ ہوتے ہیں ان کے characteristics آلگ ہوتے ہیں ان کی features آلگ ہوتے ہیں اسی طرح جو class میں ہے مختلف قسم کی بچے ہوتے ہیں وہ different social economic background سے تعلق رکھتے ہیں اس کا مطلب ہی ہو ہے کہ ان کی سماجی طور اور معیشی طور جو ہے ان کی حالت different ہوتی ہے ان میں سے کچھ بچے رچ بھی ہوتے ہیں پور بھی ہوتے ہیں lettered پڑے لکھی کھاندانوں سے آتے ہیں unlettered کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو نا کھاندہ کھاندانوں سے آتے ہیں parent سے آتے ہیں اور ایک چیز کہ caste کا مسئلہ ہے creed کہ بہت سارے caste کے بچے ہوتے ہیں وہاں پر social strata ہوتی ہے طبقات ہوتے ہیں اس میں ذات پات کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت ساری caste کے بچے آتے ہیں creed ایک عقیدہ ہوتا ہے ایک مسلک ہوتا ہے اور ایک چیز ہے کلر رنگ کی بنیاد کوئی گورا ہوتا ہے کوئی گندمی ہوتا ہے اسی طرح ریلیجن کے بنیاد پر کوئی بچے بہت مذاہب کی ہوتے ہیں کلاس روم میں اور ایک چیز ہے کہ مختلف علاقوں سے بچے آتے ہیں اسی طرح سیکس سیکس یہ بیولوجیکل ٹرم ہے جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ بو آئی آر گرل اسی طرح جنڈر جو ہے یہ ایک سوشالوجیکل ٹرم ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بچے کا کیا رول بنتا ہے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو کہ جنڈر اس میں رول آتا بچے میں کیا رول ہے اسی طرح بہت ساری بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سپیشلی بلڈ بھی ہوتے ہیں سپیشلی بلڈ ہوتے ہیں جن کو ہم دیویان کہتے ہیں سو ان بچوں کو دیکھ کر کیا ہے کی سو دی سٹوڈنٹس لرن ایلوٹ بی ایلوٹ دی ڈیمینر آف رچ پور لیٹر آن لیٹر سٹوڈنٹس گیٹ انسپیر اور پریسپیر بچے جو ہیں ہر ایک بچے کا دیمینر ان کا وطیرہ دیکھتے ہیں ان کا سلوک دیکھتے ہیں ان کا کنڈکٹ دیکھتے ہیں سکول میں امیر بچوں کا بھی پور بچوں کا بھی جو بچے لیٹر کھاندانوں سے آتے ہیں محذب گرانوں سے آتے ہیں کلچرڈ گرانوں سے آتے ہیں اور ایک ہے ان لیٹرڈ کچھ بچے ایسے ہوتے جو ناکھاندہ کھاندانوں سے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ناکھاندہ بچے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بلکل ان میں کوئی محذبان انداز میں اپنے آپ ہے ایڈکیشن ہم نے آپ سے کل بھی ایک لیکچر میں کہا ہے اس میں فیزیکل ڈیولپمنٹ مورل ہے انٹیلیکچوال ہے سوشل ہے سپریچوال ہے لینگویسٹک ہے وکیشنل ہے بہت سارے ہیں ایک ہارمونیس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ایک چیز کہ اس کا مطلب بھی ہوا کہ جو انلیٹورڈ بچے ہیں وہ بلکل گنزہین ہوں گے ہوں گے یا وہ گہر محضیب ہوں گے نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سارے گریب بچے بھی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی جینیس ہوتے ہیں بہت ہی ایفیشنٹ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اسی طرح جب یہ بچے جو ہے ایک دوسری کا رول دیکھتے ہیں سکول میں تو پھر کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس گیٹ انسپائرڈ ان کو ایک رشک سا پیدا ہوتا ہے پریسپائرڈ پریسپائرڈ کا مطلب ہے کہ ہی نہ آتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے آگے چل سکتا ہے میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں لیکن اس کا اس کا مطلب بھی ہو ہے کہ وہ سی سمجھتا ہے کہ اس کے بچے اس کے اس بچے کے والدین جو ہے وہ پڑے لکھے ہیں یہ یہی ڈاکٹر بن سکتا ہے یہ ہی انجینئر بن سکتا ہے یہی کوئی کمپیٹنٹ ایگزام جو ہے کر کر سکتا ہے اس کو ایک ڈھر سا لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں یہ تو پریسپائریشن ہوئی ہے انسپائریشن ہوتا ہے کہ کوئی اگر انلیٹرڈ گھر سے آتا ہے کوئی بلکل جو کلاس میں ایک قسم کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو تھری آرز میں ریڈنگ رائٹنگ اینڈ ارثمیٹک میں ایوریج ہوتا ہے لیکن آگے چل کر وہ بہت ہی بہترین کام کرتا ہے تو ان سے جو بچے ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو انفارمل ایڈوکیشن جو ہے اس کا کوئی سیلیبس نہیں ہوتا ہے یہ ہیڈن کریکیولم میں آتا ہے یہ جو ایڈوکیشن ہے یہ کارٹ کی جاتی ہے یہ ایمبائب کی جاتی ہے اسی طرح ہے کہ سٹوڈنٹس ایمبائب اور کارٹ گوڈ اور بیڈ مینرز ایڈ سکول جو بچے ہوتے ہیں یہ ذہنشین کرتے ہیں اپنے اندر پیوست کرتے ہیں یا کارٹ کرتے ہیں گوڈ ہیبیٹس بھی اور بیڈ ہیبیٹس بھی گوڈ مینرز بھی اور بیڈ مینرز بھی تو مورل ایمینٹی آف ہوم جو مورل ایمینٹی گھر کی ہوتی ہے جس جس بچے کا گھر مہزبانہ ہو کلچورڈ ہو پرنس پلڈ ہو اس گھر کی جو اس بچے کی مورل ایمینٹی بہت سٹرانگ ہوتی ہے تو اس بچے کا ذہن جو ہے ہر ایک بری چیز کو وہ ایک سٹرینر کا کام کرتا ہے سٹرینر کہتے ہیں جھانی کو ٹھیک ہے جس میں سے ہم جو بگ پارٹیکلز ہیں ان کو سپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹچ سٹون ٹچ سٹون ایک کسوٹی کا کام کرتا ہے جو ایک سنار جو ہوتا ہے اگر اس کو کندن کی پرخ کرنی ہو خالے سونی کی پرخ کرنی ہو تو وہ ٹچ سٹون کا استعمال کرتا ہے وہ اس کسوٹی کا استعمال کرتا ہے اسی طرح لٹمس پیپر جو ہے لٹمس پیپر آپ کو پتا ہی ہے یہ ہمیں یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو ایسیڈس اور بیسس کو بالکل انڈیکیٹ کرتا ہے ایسیڈ تو پتا ہی ہے آپ کو وہ سورین ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جو بیسس ہوتے ہیں وہ بیٹرین ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کی بیٹر اور سور جو بیڈ انسٹنکٹس ہے جو برے خسائل ہے اگر اس بچے کے ذہن میں آگے اس کے سول میں آگے اس کے کانشنس میں آگے تو اس کی جو ایمینٹی ہے مورل ایمینٹی ہے وہ لٹمس پیپر کا کام کرتا ہے ٹچ سٹون کا کام کرتا ہے ایک سٹرینڈر کا کام کرتا ہے اور اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے اچھے اچھے ویچار کو اور جو برے ویچار ہے ان کو دور کرتا ہے ٹھیک ہے مورل ایمینٹی آف ہوم ہیلپس سٹوڈنٹ تو امبائے پازیٹوٹی جو یہ جو مورل ایمینٹی ہے اس سے بچے جو ہے بلکل پازیٹو ہی پازیٹو اندر لے جاتا ہے پازیٹوٹی یعنی کہ اچھے اچھے خسائل اچھے اچھے ٹریٹس اور جو جنک the negative ideas and thoughts are not accepted by the soul اور کانشنس وہ بچے جو جن کی مورل ایمینٹی اچھی ہو جو جن کا اخلاق اچھا ہو جن کا کردار اچھا ہو جن کی خلوت اچھی ہو جن کی جلوت اچھی ہو وہ جو ہے وہ جنک جو آتا ہے چاہے سوسائٹی میں چاہے سکول میں یعنی نگیٹو ideas آتے ہیں نگیٹو thoughts آتے ہیں وہ جو ہے ان کو accept ان کا soul بھی نہیں کرتا ہے ان کا کانشنس بھی ان کو ضمیر بھی ان کو accept نہیں کرتا ہے اسی طرح good company اور good peers جو ہوتے ہیں یہ بھی بہت ہی اچھا ایک رول ادا کرتے ہیں good company اس کو کہتے ہیں کہ اچھی صحبت اور good peers peers کہتے ہیں جو ہم اثر ہوتے ہیں ہم جماعتی ہوتے ہیں بلکل ساتھ ساتھ رہتے ہیں a person is known by the company he or she keeps انسان کو اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے جو اچھے اچھے لوگوں سے بلکل جن کا جس کا تال میل ہو وہ بلکل اچھا ہی کہلائے گا جن کا جس کا تال میل لچے لفنگوں کے ساتھ ہوگا ان کا تو بلکل انہی کے ساتھ پھر گنتی ہوگی good company are good peers and inspires and a child student are person good company اچھی جو صحبت ہوتی ہے اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ انسان کو بلکل سوچنے پر مجبور کرتے ہیں ان سے انسان رشک حاصل کرتے ہیں اچھے اچھی چیزیں سیکھتا ہے چاہیے وہ بچہ ہو چاہیے کوئی ستالویلیم ہو چاہیے کوئی شخص ہو اچھے دوست جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک ترننگ پوائنٹ کا کام کرتے ہیں اچھے دوست اچھا دوست بھی ایک نیامت ہے ایک بلیسنگ ہے ایک بون ہے good company boosts revitalers lost courage جو اچھی صحبت ہے جو اچھے دوست ہے اگر انسان جو ہے کسی بھی معاملے میں کام حمد ہوگا یا اس کو کسی قسم کی کوئی پستگی ہوگی تو وہ good company جو ہے اس کی اس courage کو بوسٹ کرتا ہے اس کو revital کرتا ہے ریوائیو کرتا ہے good company is an aromatic establishment or factory یہ جو اچھی صحبت جو ہے اچھی صحبت جو ہے یہ ایک اس کار کھانی کی طرح ہے جہاں پر اتر بکتی ہو اتر کا کار کھانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچہ جب گھر آتا ہے تو اتر جو ہے اس کے جسم کے ساتھ بھی ہوگی اس کے ذہن میں بھی ہوگی اس کے دل میں بھی ہوگی اسی طرح bad company is just like the establishment or factory of coal or charcoal یہ بری صحبت جو ہے یہ وہ کار کھانا ہے یہ کول کا کار کھانا ہے یہ چار کول کا کار کھانا ہے کوئی لے کا کار کھانا ہے کوئی لے کے کار کھان میں جا کر انسان کے ہاتھ بھی میلے ہوتے ہیں کالے ہوتے ہیں اس کا جسم بھی کالا ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی کالے ہوتے ہیں یہ وہ بہت ہی جسم کے لیے ہانی کارک ہوتا ہے ہارم پھل ہوتا ہے سکول بوسٹ سوک سینس یہ جو سکول ہے یہ انسان کے اندر جو ہے سوک سینس پیدا کرتا ہے سوک سینس پیدا کرتا ہے یہ سوک سینس پہلے جو ہے ڈسیپلین میں آتا ہے انسان جو ہے رد زبد سکول میں سیکھتا ہے انشاثن سیکھتا ہے اور ایک چیز کے ریگولارٹی بلکل وقت پر آنا متواتر آنا بار بار سکول آنا کسی کام پر بار بار جانا پنکچولٹی وقت کی بابندی پھیرنس رواداری جس کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی فاول گیم نہ ہو جس میں کسی قسم کی کوئی رانگ آسپیکٹ نہ ہو اسی طرح سکول میں ایسا ہے کہ ٹپس پار ہیلت ڈ ہائیجین اپنی صفائی سترائی کے لیے اپنے ماحول کی صفائی سترائی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کیسے رہنا پڑے گا کیسے اٹھنا پڑے گا کیسے بیٹھنا پڑے گا یہ ٹپس بھی ہم سکول میں سیکھتے ہیں اسی طرح ایکو فرنڈلی آسپیکٹس ایکو فرنڈلی کہتے ہیں کہ سماج دوست جو ہے ہماری آسپیکٹس کیا ہونے چاہے اس میں آتا ہے کہ ہمیں پلانٹیشن کرنی چاہے جو ہے کہ جو فوسل فیولز ہے ان کا کام استعمال کرنا چاہے ہمیں پابلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا چاہے پرویٹ ٹرانسپورٹ کا کام ہی استعمال کرنا چاہے اور ایک چیز کہہ کہ پانی جو ہے وہ جوڈیشیسلی استعمال کرنا چاہے اور جو جو منرلز ہے ان کا بھی جوڈیشیس استعمال کرنا ہے ہمیں تو اور ایک چیز کہ کسی قسم کی کسافت یا پولوشن جو ہے وہ سماج میں نہ ہونے پائے تو یہ چیزیں بھی جو ہے یہ سکول میں سیکھی جاتی ہے اور ایک چیز ہے کہ فیلو فیلنگز سکول میں یہ بھی درس ملتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے دوست بندوں کے ساتھ اقارب کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہیں گے لوگوں کے ساتھ کیسا اپنا اپنا چلن ہوگا بیوار ہوگا لوگوں کے کس طرح مدد کریں گے ان کے ساتھ کیسے کھیر کھا ہی کریں گے یہ بھی وہاں پر سیکھا جاتا ہے اور ہے کلچرل ویلیوز کلچرل ویلیوز کہتے ہیں کہ کلچر آپ کو پتہ ہی ہے کلچر میں ہمارا کھانا آتا ہے ہماری لنگویج آتی ہے ہمارا ڈریس کلوڈنگ آتی ہے ہماری آرکیٹیکچر آتی ہے جو پھانی تاری تعمیر ہے ہماری زبان آتی ہے لنگویج جس کو کہتے ہیں تو ایک بچہ جو ہے وہ سکول میں بہت ہی کچھ سیکھتا ہے کہ ہمارا ہماری کپڑے کیسے ہونے چاہیے ہماری لنگویج کیسی بھسی اور بھلیگ ہونی چاہیے ہمارے اندر کیا کیا اچھے آدات ہونے چاہیے کیا کیا اچھے مینرز ہونے چاہیے کیسا ہمارا چلنگ ہونا چاہیے کنڈکٹ ہونا چاہیے یہ سب کو جو ہے یہ سکول میں ہی سکھا جاتا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ خوش رہو خوش حال رہو سلامت رہو چلنگ ہونا چاہیے 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 چلنگ ہونا چاہیے